اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشان دکتکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باقی آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کے سب وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسے نیا وظائف ہے دیکھیں ایک طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ یہ وظائف آپ اپنی بیوی کے لیے بیوی اپنے شہر کے لیے اور شہر اپنے بیوی کے لیے کر سکتا ہے ٹھیک ہے نجائز کام کے لیے میں کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گی ہاں اگر آپ اخلاق سے گری ہوئی کوئی ایسی توباناؤزبیلہ حرکت نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یا آپ مطلب کہ حق کے جائز پر ہیں یا اپنے دل میں کوئی پشیدہ بات ہے تو اجازت مجھ سے لے لیجئے گا اس عمل کو کرنے کی تو پھر یہ عمل کیجئے گا طریقہ اس کا یہ ہے کہ شب جمعہ میں آدھی رات کو شب جمعہ نصف رات کا مطلب ہوتا ہے تحجد کے وقت آدھی رات تحجد کا ٹائم ہوتا ہے تو جب آدھی رات گزر جائے یعنی کہ تحجد کا ٹائم تھوڑا سا گزر جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے تحجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور باوضو ہو کر تین مرتبہ صرف تین مرتبہ باوضو ہو کر یہ دعا پڑھیں گے جو فابی ایک یہ ہے اور فابی تولو یہاں سے لے کر رب العشل کریم تکہ پڑھیں گے اور اس کے بعد تین مرتبہ مطلب کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے باوضو ہو کر تو اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے اللہ ہمہ انتہ سے لے کر ٹھیک ہے تو آپ نے الیہ الیہ تک آپ یہ دعا مکمل کریں گے یہ دونوں دعایں آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے اور ایک بات اب آپ اس طرف آجیں جب آپ سکرین پر دیکھو گے جو اوپر والی دعا ہوگی وہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے جو نیچے والی دعا ہوگی تو اللہ ہمہ انتہ سے لے کر آپ نے جب آنا ہے نا فلاں بن فلاں تھی فلاں بن فلاں تو فلاں کی جگہ آ جائے گا جس کے لئے آپ دعا مانگ رہے ہو فلاں اگر آپ آپ اپنی بیوی کے لئے دعا مانگ رہے ہو تو بھائی اپنی بیوی کا نام لیں گے اور اگر بیوی دعا مانگ رہے تو پھر اپنے شوہر کا نام لیں گی فلاں بن کون ہے بن ماں کس ماں کا بیٹا ہے وہ فلاں بن فلاں جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے اپنے شہر کا نام اور اس کے بعد اپنی اس کی والدہ کا نام یعنی اپنی ساس کا نام لیں گی تو یہ ایک طریقہ ہو ایک اوپر والی دعا ہوگی تین دفعہ پڑھیں گے جب اس کے بعد دعا مانگ لیں گے اس کے بعد جو دعا پڑھیں گے اس کے اندر فلاں بن فلاں آپ کو اوپر نظر آرہا ہوگا تو وہاں پر آپ نے جو ہے مطلوب جو مطلوب ہے وہ طالب کا نام لکھے گا اور اس کی والدہ کا تو یہ نام آپ لکھیں گے اگر یہ وظیفہ پڑھنے والی اگر عورت ہے تو پھر اس مرد کا نام اور اس کی ماں کا نام یعنی اپنے شہر کا اور اس کی ماں کا نام اور اگر پڑھنے والا مرد ہے تو پھر فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام تو اس طرح آپ لکھیں گے جس کی محبت کے آپ طالب ہو یہ جس کی محبت کی آپ مطلوب ہیں اگر یہ وظیفہ پڑھنے والا مرد یعنی شہر ہے تو پھر مکمل جس طرح ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طرح کریں گے اور اگر پڑھنے والی عورت ہے تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح کریں گے نجائز اتنا یہ کسی بزرگاں نے دین کا دیا ہوا یہ وظیفہ ہے نجائز استعمال اس کا نہیں کروگے اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یا آپ کو کسی کے لیے کرنا چاہتے ہو یا آپ کے بھی شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اس کی اجازت لینی ہے اور یہ وظیفہ کب کرنا ہے جب شوہر ناراض ہو جب شوہر آپ سے بات نہ کرتا ہو جب شوہر آپ سے محبت نہ کرتا ہو جب شوہر آپ کی بات نہ مانتا ہو یا پھر گھر کی طرف توجہ نہ دیتا ہو آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو تب یہ عمل کریں ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو نیجی مسئلہ ہے اگر کوئی بہن یا بھائی کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت لینا لازم ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ جب آپ مجھ سے پوچھو یا اجازت لو تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کس کام کے لیے وظیفہ کر رہے ہو اگر آپ میہ بیوی کے لیے کر رہے ہو تو پھر تو بغیر اجازت کی آپ کرو گے اگر کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہو پھر آپ سمجھ تو آپ بھی رہوں گے تو میں اتنی جو نہیں ہوں کہ میں آپ کو کھوئے لفظوں میں کہوں توبہ نعوذ باللہ توبہ استغبار تو آپ خود سمجھدار ہیں ایسا تو یہ جو وظیفہ اتنا آزمدہ ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور میرے بہن بھائی لازمان کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جیسے مرد یوں پڑھے اللہمہ انتر رب الحسبی ٹھیک ہے یہاں پر ایک آیات آ رہی ہے اوپر سکرین پر آپ دیکھیں گے تو اوپر آیات آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو وہاں پر اگر آپ اللہمہ انتر رب حسبی ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے اپنی بیوی کا اور اس کی ماں کا نام لے کیا کہ اگر مرد پڑھ رہا ہے اور اگر عورت پڑھ رہی ہے وظیفہ خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس پر دوبارہ سے طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں تو جب آپ آتے ہیں کہ اللہمہ انتر رب الحسبی ٹھیک ہے تو اس کی جگہ آپ نے جب فلاو آئے گا وہاں پر مرد عورت جونسی ہے اپنے شہر کا نام لے اور اس کی والدہ کا یعنی اپنی سانس کا نام لے اور پھر اس عمل اور اس وظیفہ کا جو ہے طریقہ یا آپ دیکھئے گا کس طرح آپ کی جو لائف ہے وہ پلٹتی ہے ایسا اسرار مطلب کہ ایسا تأثیر والا اور اسرار جو یہ وظیفہ کہلاتا ہے تو یقین مانے بہت نایاب ہیں بہت یہ محبتوں کو پیدا کرنے والا وظیفہ ہے اگر جیسے کسی کے دل میں یا کسی اپنے چاہنے والوں کے دل میں یا اپنے والدین کے دل میں یا کسی بھی دل میں اپنے محبت کرنی ہو تو صرف یہ طریقہ اختیار کریں گے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اگر عمل سمجھ نہ آئے تو کمرس بوکس میں کمرس کریں پوچھیں بات کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جائیں اور اگر آپ نے کسی اور مقصد کیلئے کرنا ہے تو پہلے اجازت لیں پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لئے پھر ہم آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے تو اس کی طریقے سے پھر آپ عمل کیجئے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گنا پاک آپ کو کرنے کی تو خیال کتاب فرمائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اگر آپ کو میرا وظیفہ پسند آتا ہے میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ